بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میرے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دے آمین سوامین ایک دعا کے ساتھ آج کے بھی لوگا کرتے ہیں آغاز تو ماشاءاللہ سے ایک نئے صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے اپنے صبح صبح کی روٹین کے کام کچھ کر لی ہیں اور کچھ ابھی کر رہے ہیں مالش ہو رہی ہے سر کی یہ کیا لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں نیند تو نہیں آگی لگاتے لگاتے ایلو ویرا لگا رہے ہیں ایلو ویرا یہ کہتے ہیں بھی بڑا اچھا ہوتا ہے بال اس سے گھنے ہو جاتے ہیں اور گرتے بھی نہیں ہیں تو ہم نے کہا چلو یہ بھی لگا لیں نظیر بھائی نے وہ فکی بھی بنوائی ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مجھے لگاؤ یہ لگا تو ہم رہے تھے ہم کاٹ رہے تھے میں نے کہا میں اپنی سسٹر سے بھی آج ہم یہ لگا لیں یہ ویسے بھی ہم پہلے لگاتے جاتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ لیکن آج نظیر بھائی نے کہا مجھے بھی لگائیں ہاں جی میں نے کہا آج مجھے بھی لگائیں کیونکہ ایلو ویرا کے بارے میں میں نے کافی سنا ہوا ہے ایلو ویرا اچھی چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا مجھے بھی لگا دیں یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک فیدہ مند چیز ہے اگر فیدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن جو ہمارا آپ نے ایلو ویرا لگا لیا اس کا کیا ہوگا نقصان تو ہو گیا آپ کا ایلو ویرا جو لگایا وہ آپ کو آپ اور لیانا پروسیوں سے لے کے آئیں ان سے اور لے لیں گے اوہ اکسن بجو تسی باہر بانتا ایلو ویرا توڑا نہ جانتے نہیں 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 تو میں نظیر بھائی سے کہہ رب تھی ہم بھی یہ ایک پودہ لگا لیں گھر میں ٹھیک ہوتا یہ موہ پہ بھی لگایا جا سکتا ہے بلکل خالص چیز ہے ابھی میری آنکھوں میں بھی آنکھوں بھی آ رہا ہے پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ بلکل ٹھیک ہے موہ پہ بھی لگ جائے تو موہ چٹا ہو جاتا ہے اس سے اچھا پھر میں موہ پہ لگاتا ہوں آپ کو چٹے ہونے کی کیا ضرورت آپ پہلے چٹے ہیں میں موہ پہ بھی لگاتا ہوں ایدھر تھوڑا سا رہ گیا ابھی اس کو سارا ایدھر موہ پہ لگا لیں چلو بھائی دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اور ابو جی در بیٹھے ہوئے تھنڈی تھنڈی درختوں کی چھاؤں میں دوب تو کافی زیادہ نکل آئی ہے تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے ابھی یہ ابھی تھوڑا سا ہم نے دوبارہ بنایا ہے بھائی کے موہ پر لگانے کے لیے بھائی کے میں نے بھائی کو آج بتا کیا دیا ابھی اسے موہ بھی گورا ہو سکتا ہے تو بھائی نے کہا آج میرے موہ پہ بھی لگائیں یہ دیکھیں نا آپ سب موہ پہ لگانے کی کوئی ضرورت ہے بھائی کا تو پہلے ہی موہ گورا ہے اور زیادہ ہو جائے گا ہاں جی آج میں نے کہا سار پہ بھی لگاتے ہیں موہ پہ بھی لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے کیا ریزالٹ آتا ہے پہلے ہم نے ایک سابن جو منگوایا تھا اس سے تو ہمیں اتنا اچھا خاصا جو سسٹر نے سابن بھیجے تھے وہ اس سے اچھا خاصا اتنا ریزالٹ نہیں آیا تو آپ کو آیا تھا نہیں نہیں میں نے بھی لگایا لیکن اس سے فرق نہیں پڑا آپ اپنے دا ابھی بلکل ویسے ہی دانے ہیں کل جو ایک ہماری سسٹر نے کمنٹ کیا تھا بھی جو رائس والا پانی ہوتا ہے ہم چاول بھگو کر رکھتے ہیں وہ لگایا کریں اس کے بھی بڑے اچھے فائدے ہوتے ہیں تو کل پھر فاطمہ کی امی آئی تھی شام کو ہم نے پھر چاول بنائے چیکن پلاؤ تو وہ پانی میں نے لگایا تھا مو پر اس سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا رسپونس آیا تو میں نے اب وہ سابن نہیں لگانا کیونکہ وہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے اس سے پہلے بھی کوئی مجھے فائدہ میں لگاتا رہا ہوں تقریباً دو سابن ہم نے لگائے لیکن اس سے ریزالٹ نہیں آیا تو باقی دو تین چیزیں اسی طرح پڑی ہوئیں تو جی ابھی ٹائم ہو گیا تقریباً بارہ بجے کا کیونکہ جب ہم وہ الویرہ لگا رہے تھے بینک زیر کو اس وقت ہمارے گھر آگے مہمان مہمانوں نے بھی اچانک چھاپا مارا تو امی جی کے کزن ہی تھے ابھی وہ ہو کر چلے بھی گئے ہیں بلکہ ابھی گئے نہیں ہیں مامو لوگوں کے گھر گئے ہیں پھر آئیں گے ہمارے گھر اور تھوڑا سا کام ہے وہ کر کے پھر جائیں گے اپنے گھر اور دیکھیں ہم نے اپنی روٹین کے سارے کام کر لی ہیں پارو رانی اور اس کی ممہ بھی اب چلی گئی ہیں اپنے کر پہلے تھیں ہمارے پاس کیونکہ کل سے پارو رانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ سب نے پارو رانی کے لیے دعا لازمی کرنی ہے اور امی جی وہ ادھر کھڑی ہیں دعا لازمی کرنی ہے تاکہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے ابھی اس کی دعای لینے ہی گیا ہوں اور آج ہمارے برطن سارے ویسے ہی پڑے ہوئے دھونے والے کیونکہ آج ہمارا ٹراس فارم بھی خراب ہو گیا اتار کر لے کر گیا ہے صحیح کرنے کے لیے اب پتہ نہیں لائٹ کب آئے گی پانی تھوڑا سا ہے پھر بندہ ہاتھ مجھونے سے بھی بیٹھا رہے گا اس وجہ سے ہم نے کہا بھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں جو زیادہ ضرورت کے برطن ہیں وہ تو میں نے دھو لی ہیں اور باقی ویسے پڑے ہوئے وہ پھر ہم دھو لیں گے اور ایک ہماری چار پائی ابھی دوپ میں پڑی یہ میں اٹھا کر اندر رکھتی ہوں پہلے جب میں امان آئے تھی اس وقت بھی لائٹ نہیں تھی تو سب ادھر چھاؤں میں بیٹھے رہے ہیں اب اس کو ہم اندر اٹھا کر رکھتے ہیں اور آج ایسا لگ رہا جیسے پھر سے بارش آئے گی بادل کبھی آ جاتے ہیں تو کبھی چلے جاتے ہیں اور ہمارا کلر جو ہے تھوڑا تھوڑا پھیکا ہو گیا ہے یہ گڑے اور پھول تو اتنا زیادہ نہیں ہوئے لیکن یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا بارشوں کی وجہ سے کیونکہ پہلے تین چاہے دن بہت زیادہ بارشیں آئی ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو گیا لیکن ابھی کلر والے بھائی نے بھی آنا ہے وہ تھوڑا سا رہتا ہے ادھر وہ کرنے کے لئے تو پھر یہ بھی ہم کور کروا لیں گے اور ادھر کی بھی آج ساری صفائی کی ہے ادھر والے سارے سین کی بھی کی ہے صفائی اور برطن سارے میں نے دونے والے کھاڑے میں رکھ دیئے اور ادھر کی ساری چیزیں میں نے سمیٹ کر رکھ دی کپڑا مار دیئے میں نے کہا جیسے ہی لائٹ آئے گی یا پانی کا بندوبست ہوگا تو پھر ہم ادھر برطن جوڑ کر رکھ لیں گے اور آج اس سارے کمرے کی بھی صفائی کی ہے چار پائیاں دو ادھر لگا دیئے اور ایک ادھر پڑی ہوئی ہے اس پر تو ہم کپڑے رکھ لیتے ہیں اور ادھر بیٹھ جاتے ہیں دن کو ٹی وی دیکھ لیا یا پھر پنکھا جلا کر بیٹھ گیا اس کا فرش ہم نے اچھی طریقے سے دو دیا تھا تو اس وجہ سے بلکل صاف ہو گیا اور تھنڈا بھی لگتا ہے اور یہ پڑے میں پارو رانی کے کپڑے چلی گی ابھی لیکن ہو سکتا ہے کہ شام کو آ جائے یا پھر صبح آ جائے گی اور فاطمہ بھی نہیں ہے آج ہمارا گھر بلکل خالی خالی لگ رہا ہے فاطمہ گئی ہو یہ سکول ایک بجنے والا ہے تو پھر فاطمہ کو ایک بجے چھوٹی ہو جائے گی آج آج اس کے ٹویشن کا بھی پتہ کرنے جانا ہے اور میرے ایڈمیشن کا بھی پھر وہ سکول سے آ کر ٹویشن بھی جایا کرے گی اور باقی تایا بو کے گمبرے کی بھی ساری صفائی کر دی ہے اب دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے پہلے یہ چار پہی ہم نے ایسے رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے کہا ادھر کوئی بڑھتا تو ہینے اس پر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں تو زیادہ خوبصورتی لگے گی اور ادھر ہم نے سارے بسترے رکھی ہوئے ان پر بھی یہ ہم نے ڈالا ہوا ایک کپڑا بلکل ٹھیک ہو گیا اور یہ پڑی ہیں پیٹیاں ٹرنگ یہ ساری چیزیں بھی کور ہیں اور اب جو ہے نام دروازہ بند کر دیتے ہیں دھو بہت زیادہ آئی ہوئی ہے پھر کمرہ جو ہے نا گرم نہیں ہوگا اگر دروازہ بند کر دیا تو اور ابھی امی جی تو برطن دوکر بھی آگئی ہیں پہلے تھوڑے سے میں نے دھولیا تھے جو ضرورت کے تھے لیکن اب امی جی نے اور بھی دھولی ہیں تو پانی اس طرح ختم ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں پانی ختم ہوئے پہ بندے پہے اتنے چنگے لگ دے اسلام علیکم میرے دینیاں پوتر آو میرے بینہ براؤں ساڑے بیک کھانا رہے اللہ پاک تانویں کوش رکھے تے سانویں بھی تے مائے برطن دون دی پہنیاں ایس گلوں جو پہے ہوئے برطن بھیڑے لگ دے اللہ پاک سارے آن کو کوش رکھے تے اللہ پاک ساڑے تے بھی خیر کرے تے تاں دروس تی دے وے پارو رانی پارو رانی دی سیات خراب ہے تسی دعا کرے آئے میرے دینیاں پوتر میرے بینہ برا پارو رانی دی سیات ٹھیک ہو جاوے تے اللہ پاک سارے انو خوش رکھے تے اللہ پاک سانویں خوش رکھے تے اللہ پاک ہر دا سلوک بھی کرے تے اللہ پاک ہر دی زندگی بھی کرے تے ہر نو اللہ پاک آدے دروازے چو روزی بھی دے وے اللہ سونا کسے شاہ دی نہ بندیاں دی کمی ہووے نہ شہین دی کمی ہووے آمین اور فاطمہ بھی آنے والی ہے اب صبح جاتی ہے بڑا شوق سے تیار شیعر ہو کے لیکن جب اس ٹائم آتی ہے تو بڑا ہی رولا ڈال کے آتی ہے کہتی مجھے روٹی دو کبھی کچھ کرو صبح تو اتنی جلدی جلدی میں ہوتی ہے اسے خوشی کہ وہ کچھ کھا کے بھی نہیں جاتی لیکن اس کو ہم روٹی ساتھ دیتے ہیں بھی ادھر بیٹھ کے کھا لیا کرو کچھ تو اپنی دوستوں کا کھلا دیتی ہے اور کچھ خود بھی کھا لیتی ہے